بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل امید ہی ہم سب خیریت سے ہوں گے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے یہ ایک پرانی حقائط ہے آج ہم آپ کو ایک بادشاہ کا قصہ سنانے لگے ہیں یہ بادشاہ بہت بڑی ریاست میں حکمرانی کرتا تھا اچانک ایک دن بیٹھے بٹھے بادشاہ کو عجیب خیال آیا اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور ایک حکم جاری کیا بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ ریاست کا جو سب سے قابل جہری ہے اس سے کانچ کی نکلی ہیرے بنوائے جائیں اور ان نکلی ہیروں کو اصلی ہیروں کے ساتھ ایک تھیلی میں ڈال دیا جائے اور اعلان کروا دیا جائے کہ جو شخص کانچ کی نکلی ہیروں کو اصلی ہیروں سے الگ کر سکتا ہے وہ آئے اور ان کو الگ کرے بادشاہ کی یہ شرط تھی کہ اگر جو شخص بھی یہ کام کرے تو اسے وہ مانگا انعام دیا جائے گا اسے وہ دی دیا جائے گا جو وہ مانگے گا لیکن تھیلی کو ہاتھ لگانے کے بعد جو ناکام رہا اس کو سزا دی جائے گی اور اس کا سر کار دیا جائے گا بادشاہ کی حکم کی تعمیل ہوئی اور ہیرے بنانے والوں نے نکلی ہیرے بنا ڈالے یہ بات جنگل کی آگ کی طرح ساری طرف پھیلنا شروع ہو گئی اور ہر چھوٹے اور بڑے کی زبان پر بادشاہ کی شرط اور دیئے جانے والے انعام کا ذکر ہونے لگا اور ہر کوئی انعام بادشاہ کی دربار حاضر ہوتے ہیں بادشاہ کی خدمت میں سلام عرض کرتے بادشاہ ان سے ایک ہی سوال کرتا ایک ہی بات کرتا کہ اگر نہ کامی ہوئی تو جان سے ہاتھ دو بیٹھ ہو گئے ہر کوئی اپنی قسمت کو عزمانہ چاہتا تھا انہیں ہیروں کے پاس لے کے جائے جاتا پر جو ہیروں کے پاس جاتا انہوں دیکھتا اپنے سر پکڑ کر بیٹھ جاتا کیونکہ کانچ کی نکلی ہیرے بنانے والوں نے ہیروں کو اس مہار سے تراشا تھا کہ ان کو دیکھ کر واقعی اصل ہونے کا گمان ہوتا تھا یوں انعام کی لالچ میں سر کٹتے رہے لوگ مرتے رہے آخر بادشاہ کی شرط اور انعام کا لالچ اور یہ ساری قصے پھیلتے پھیلتے بہت دور تک نکل گئے وہیں کچھ دور ایک علاقے میں ایک اندھا فقیر بھی رہتا تھا جو خود سے چل بھی نہیں سکتا تھا اسے بھی یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے بادشاہ نے ایک شرط رکھی ہے اور اس شرط کی پرا ہونے پر انعام رکھا ہے اور یہ بھی بتایا گیا کہ کس طرح لوگوں کی سر کٹ رہے ہیں اور کوئی بھی اس شرط پر پر نہیں اتر رہا یہ ساری باتیں سن کر اس اندھا فقیر نے بھی شاہی محل حاضر ہونے کا سوچا اور یوں وہ اندھا فقیر بھی بادشاہ کے محل کی تفروانہ ہو گیا آخر کا وہ اندھا فقیر شاہی محل میں حاضر ہو گیا بادشاہ کے سامنے وہ بادشاہ کو سلام کیا اور کہا حضور میں کانچ کے ہیروں کو اصلی ہیروں سے الگ کر سکتا ہوں آپ مجھے ایک موقع دیں بادشاہ نے کہکہ لگایا اور کہا یہ کام تو آنکھ والے نہیں کر سکے تو تم کیسے کروگے تم تو دیکھ بھی نہیں سکتے کیوں اپنی جان کے دشمن ہو کیوں اپنے آپ کو قتل کروانا چاہتے ہو لیکن اندھا فقیر ہر شرط ماننے کے لئے تیار تھا آخر بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اس کو ہیرے دکھائے جائیں اس اندھے فقیر نے ہیرے لیے اور دھوپ میں جا کر بیٹھ گیا ہیروں کو فرش پر بکھیر دیا اب وہ تھوئی تھوئی دیر بعد ہیرے اپنے ہاتھ میں پکڑتا اور زمین پر رکھ دیتا پھر دوسرا ہیرہ اٹھاتا وہ ہر تھوئی تھوئی دیر بعد ہیروں کو ہاتھ میں پکڑتا ایک گھنٹے بعد وہ بادشاہ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے دو تھیلیاں بنائی ہوئی تھی ایک طرف اصلی ہیرے اور ایک طرف نکلی ہیرے تھے بادشاہ نے شاہی جہریوں کو حکم دیا کہ دیکھا جائے کہ کیا واقعی اندھے فقیر نے جو ہیرے الگ کیے ہیں اس میں اصلی و نکلی ہیرے الگ ہیں شاہی جہریوں نے ہیرے دیکھے اور تزدیق کر دی کہ اندھا واقعی جیت کے ہے واقعی اس نے اصلی میں سے نکلی ہیرے نکال دیئے بادشاہ بہت حیران ہوا کہ یہ کام تو آنکھوں ہونے بھی نہیں کر سکے تو یہ کام ایک نابینہ کیسے کر گیا جو دیکھ ہی نہیں سکتا آخر بادشاہ نے اندھے سے دریافت کیا کہ تم بتاؤ تم نے اصلی و نکلی کے پہچان کیسے کی وہ اندھا فقیر بولا حضور یہ تو بہت ہی آسان کام تھا ان کو لیا اور دھوپ میں رکھ دیا تھا جو ہیرہ تپش کے وجہ سے گرم ہو گیا وہ نکلی تھا اور جو گرمی برداشت کر گیا اور پھر بھی اتنی دھوپ کے بعد بھی تھنڈا رہا وہ اصل ہیرہ تھا باشا نے اس اندھی کی اس حکمت پر اور علم پر اس کی تعریف کی اسے خوب انام اکرام سے نوازا اور اس کو رخصت کر دیا کیا آپ جانتے ہیں اچھے اور برے اور جالی اور اصلی شخص میں بھی یہی فرق ہوتا ہے جو شخص زندگی کی تپشت اے جائے برداشت کر جائے حالات کو واقعات کو انسانوں کو وہ اصل ہوتا ہے اچھے انسان کا پتہ مشکل حالات میں ہی چلتا ہے یہ جتنا برداشت کرتا جاتا ہے اتنی اچھا ہوتا چلا جاتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی